آج سے دو ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ چین کو مسلسل روسیوں اور منگولوں کے حملوں کا سامنا تھا اس کے لیے چین کی حکومت نے ایک حل نکالا اور حل یہ تھا کہ ایک دیوار تعمیر کی جائے جو حملہ عمروں کو رکھ سکے یہ دیوار اتنی مضبوط ہو کہ اسے کوئی توڑ نہ سکے اور اتنی اونچی ہو کہ اسے کوئی امور نہ کر سکے چنانچہ یہ دیوار تعمیر کی گئی اور آج یہ دیوار گریٹ وال آف چائنہ کے نام سے موجود ہے جو انسانی عظمت کا شاکار ہے اس دیوار کی تیاری میں چائنہ کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے وسائل جھوک دیئے کئی نسلیں اس کی تعمیر کرتی نہیں اس دیوار کی مضبوطی کے لیے اس کی دنیا دوں میں چاول کا ہٹا، لیبو کا پانی، چکنی، مٹی، پتھر سب شامل کیے گئے اور اس کی بلندی اتنی رکھی گئی کہ کہیں تو یہ پچیس فٹ ہے اور کہیں پچاس فٹ تک اونچی ہے یعنی خیال وہی رکھا گیا اتنی مضبوط کہ کوئی توڑ نہ سکے اور اتنی اونچی کہ کوئی امور نہ کر سکے اب جناب دیوار تعمیر ہو گئی اور کئی نسلیں اس کام میں لگ گئیں خیر جب دیوار تعمیر ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سو سال کے اندر تین بار حملہ آور انہوں نے دھاوا بڑھ اور تینوں بار وہ چیت کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی کیا ہوا تھا دیوار ٹوٹی نہیں تھی نہ وہ دیوار پر چڑھ پائے تھے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے دربانوں کو رشوت اور لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تو جناب واقعہ یہ ہوا کہ چینی دیوار تعمیر کرتے رہے لیکن دربان تعمیر نہیں کر سکے تو دوستو اس بات سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ دفاع کے لیے دو چیزیں جو گئی ہیں ایک یہ کہ سامان حالاتِ حرب سادو سامان اور دوسرا یہ کہ قومیں انسان یہ دونوں چیزیں تعمیر ہوں گی تو قوموں کا دفاع ہو پائے اور ان میں سے ایک چیز بھی تعمیر نہیں ہوگی تو وہی حال ہوگا تو چائنہ کا ہوگا ہمارے سامنے تین سو تیرہ کی مثال موجود ہے کہ جب انسان تعمیر ہوئے تھے تو وہ پورے سادو سامان اور لشکر پر حابی رہے تھے اور دور جدید سے ہمارے پاس سوویت اینئن کی مثال موجود ہے جب انسان لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو سارا سادو سامان دھرہ کا دھرہ رہ گیا تو میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ سادو سامان تعمیر کرنے ہیں وہ خدا کے لیے قوم کی بھی تعمیر کریں مجھے قوم تعمیر نہیں ہوگی تو سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجان